حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب تعالیٰ سے پوچھا اے مولا جب تو کسی بستی پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس میں تو ایسے لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں تو ایسا کیوں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو کچھ یوں اس طرح سے جواب دیا کہ جب آپ کی آنکھ لگ گئی آپ کو نیند آگئی اور ایک پیڑ کے نیچے آپ سو گئے وہاں چیٹیاں بہت تھی ایک چیٹی نے آپ کے پیر میں کٹ لیا تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور مارے جلال کے آپ نے بہت ساری چیٹیوں کو اپنے پیر سے مسل دیا تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں کٹا تو ایک ہی چیٹی نے تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسی چیٹی کو مارو جس نے تمہیں کٹا تھا مگر تم نے بہت ساری چیٹیوں کو مارے ڈالا ایسا کیوں کیا پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا عذاب نیک اور بدکار دونوں پر تاری ہوتا ہے مگر بدکار لوگوں کے لئے سزا ہوتا ہے اور نیک کے لئے سہارت اور رحمت بن جاتا ہے اسی طرح ایک مرتبہ سخت اقال پڑا اور لوگوں نے بارش کے لئے دعا کرنی چاہی تو آپ دعا کرنے کے لئے نکل پڑے اور راستے میں دیکھا کہ ایک چیٹی الٹی لیٹی ہے پیرو کو اوپر کر کے یوں دعا کر رہی ہے کہ اے میرے خدا اے میرے پروردکار تیری مخلوق میں سے میں ایک ہوں ہم تیرے فضل و کرم کے مہتاز ہیں اے اللہ اپنے گناہگار بندوں کی شامت پر ہمیں نہ پکڑ تو ہمیں ایسی بارش سے سہراب کر دے جسے کی درخت دوگے تو ہمیں فل کھلائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا سنی تو واپس ہو لیے کہ فرمایا اس چیٹی کی دعا سے اب بارشی جرور ہو جائے گی انشاءاللہ حضرت اللہ